موسیقی موسیقی دو پیاز لی تھی ان کو باریک باریک میں نے اسے لچھت ترہ کاٹ کی اب اس کو میں ہمیں فرائی کروں گی اس کو گولڈن براون ہونے تک اس کو میں پکاؤں گی تاکہ نا یہ گولڈن براون ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس میں گھیر ڈال دیا جس میں پیاز لال کی اب اس میں میس سارا گرم اور سالہ یہ ڈال دوں گی اور اس میں ڈال دیں گی اس ڈال دیں گی اس میں 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 نے 1 ڈال بھر کے مینے ڈال دیا dabei ڈال آگر مسالے کے بعد ڈال دیں گیION اب یہ ہو گیا ہے وہ اس میں یہ گوش ڈال دیں گے اس کو تھوڑا تو میں مسالوں کے ساتھ بھونوں گی کہ اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے گوش بیسے تھوڑا گلہ ہوا بھی ہے اور اس کو تھوڑی کسر باقی ہے تو یہ گل جائے گا اس میں یہ مسالہ جو میں نے پلاو مسالہ بنایا یہ والے ڈالوں گی یہ جو میں نے ہری مرچے پیسی ہیں یہ ڈال دیں گے دس بارہ مرچے پیسی ہیں لیکن گوش ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تک کہ کوئی ویسے آدھا تھوڑا گلہ ہوا ہے میرا گوش اور تھوڑا اور گل جائے بعد یہ کافی ہے بانیس کے اندر اس میں ڈھککے رکھ دیں گے تک کہ ہمارا گوش صحیح طریقے سے گل جائے ہمارا پانی خوشک ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی یہ تین ٹی مارٹر ہیں میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیں گے پہلے میں نے نمک نیم ڈال دیا اس میں یہ میں نمک ڈال دیا 3 سے 4 کھانے کے چمم جتنا میں اس میں ڈالوں گی اس کو ہم لوگ بھونیں گے یہ دیکھیں بھئی ہمارا گوش بھون چکا ہے اچھے طریقے سے ماشالاللہ دی کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہ مارٹر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں میں مڑھا دوں گی پانی اس میں میں 3 پیالے یہ 2 چاول کے پانی تو 3 پیالے میں اس میں پانی کے ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ڈال رہی ہوں 2 ہو گئے اور یہ 3 پیالے پانی کے ہو گئے 1 ٹی سپون ہم لوگ نے اس میں پہلے نمک ڈالا تھا اور 1 ٹی سپون میں اس میں اب یہ نمک ڈالوں گی آپ کے سامنے ڈال دیا ہے پانی کا ہمارے کیا ہے چاول ہم نے آدھے گھنٹے سے بھوکے رکھے ہوئے تھے دو پیالے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی خوشکونے پہ آگئے اب یہ ہاں اس ٹیپ پہ ہم لوگ ڈالیں گے اس کے اندر پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر لیمن کا رس ڈالوں گی لیمن جوس اس کے بعد میں ڈالوں گی ہری مرچے یہ تین مرچے ہیں یہ ڈالیں گے ان کو میں نے کٹ نہیں لگایا ہے اسی طرح ڈال دی ہیں اس میں ڈالوں گی تھوڑا ہرہ دھنیا کودینہ میرے پاس تازہ نہیں تھا میں نے سوکر ڈال رہی ہوں کودینہ اگر آپ کے پاس ساتھ تازہ ہو تو آپ تازہ ڈالیے گا اس کے اوپر تھوڑی پیال ڈالیں گے ہم لوگ یہ اس کو نکال دیتے ہیں چمچ کو یہ پیال ڈال دیں ہم لوگ نے اس کے اوپر اب ہم لوگ لگائیں گے اس کا دم پیال کا بھی تیسٹ آجائے گا تھوڑی پیال اوپر سے ڈالیں گے جب صرف کریں گے چلیں یہ ہمارے ما شا اللہ ما شا اللہ دیکھیں پلاو ہمارا تیار ہو گیا اب اس کو لوگ کریں گے مکس یہ دیکھیں ما شا اللہ یہ جو آپ لوگ گھوٹو پہ کھاتے ہیں نا پلاو یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہ دیکھیں اتنے مزے کے بنے چاول دیکھیں کیسے بنے چلیں ابھی ہم لوگ سرف کرتے ہیں دیکھیں میرے بیپ پلاو تیار ہو گیا ہے آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئے تو تاکہ مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے آخر میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو جہاں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں میرا دسترخان اللہ تعالی ہمیشہ بھرا رکھیں الہی آمین دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ